تو دوستو وقت ہو چکا ہے سام کا ایوننگ کا اور ہر کوئی یہی سوچ کے چل رہا ہے کہ بھائی ریجلٹ کا میرا کیا ہوگا ریجلٹ کیسا آئے گا ریجلٹ اچھا آئے گا کی خراب آئے گا ہر کسی کے دماغ میں یہی چل رہا ہے اور کب سے بڑی دکت یہ آ رہی ہے کہ بھائی ریجلٹ اچھا آئے بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا کیونکہ اتنی زیادہ لیٹ ہو گئی ہے لیٹ کے چکر میں ریجلٹ خراب تو نہیں آنے والا کہیں میرے پریکٹیکل نمبر ملنگے نہیں ملنگے میرے ٹی اے میں کے نمبر ایڈ ہوں گے کی نہیں ہوں گے اور کہیں ایسا تو نہیں ہونے والا کہ کہیں میرے ریجلٹ میں میرے نمبر کام آجائے اور مجھے بہت بہت دکت آجائے کیونکہ میں اس سال لگ بگ میں نے بہت تیاری کری ہے یا یہ میرا سیکنڈ چانس ہے ٹین تھ والوں کو دکت ہوگی کہ بھائی میں نے پہلی بار ٹین دے رہا ہوں کیا ریلٹ رہے گا اور پلشٹو والوں کو یہ دکت ہوگی کہ نمبر کام آگے تو میرا کالج میں میرا کیا ہونے والا ہے تو یہ بہت سی ٹینسن ہے بہت سی پریسانیاں بہت سی دکتیں ہر کسی اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہے ہر کسی کے دماغ میں یہی ہے لیکن جہاں تک ہمیں لگتا ہے جہاں تک ہمارا سوچنا ہے اور جہاں تک جو پرستیتیاں یا کنڈیسن بنتی جا رہے اس میں یہ کی چیز لگ رہی ہے کہ جو آپ کا ریجلٹ ہوگا وہ اچھا آنے والا ہے جو آپ کا نتیجہ ہوگا وہ بہتر آنے والا ہے تو اسی لئے آپ اپنے دماغ سے ٹینسن نکال دیجئے دماغ سے دکت نکال دیجئے کہ ریجلٹ کیا آنے والا ہے ریجلٹ آپ کا اچھا ہی آئے گا بہت اچھا آئے گا بس آپ اسی طریقے سے بنے رہیے اور ریجلٹ آپ کا جیسے ہی آئے گا ہم آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کر دیں گے